موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ و ملایگتہم صلونا علا النبی یا ایوہ الّذین آمنوا صلو وليہ وسلموا تسلیما اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العنی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمسلین ابل قاسم محمد وعلا لحطیبین الطاہرین الماثومین المذلومین فلعنت اللہ علی عدائہم اجمعین من یومنا حاذ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابه الكریم وقرآن الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات کو محمد وعلا اللہ حفظ اللہ حفظ حاضرین یوم جمعہ السلام علیکم سب سے پہلے اس قطعے کے آغاز میں میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت تلقین نصیحت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی نصیحت تلقین وصیحت کرتا ہوں اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کریں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر عمل کریں اور جب انسان اللہ کے راستے پر عمل کرتا ہے تو پروردگار اس کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے دنیا لاکھ اس کی دشمن ہو جائے لیکن اللہ کے نگاہ میں اس کا مقام اور مردبہ بہت بلند ہوتا ہے لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں ہمارا جتنا بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات یاد رکھئے کہ کوئی بھی انسان دنیا کو خوش نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی انسان دنیا کو راضی نہیں کر سکتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر انسان یہ سوچے کہ ہم دنیا کو راضی کر لے جائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے تو وہ کسی کو اچھا کیوں کہنے لگے گا اس کی نظر میں تو خود یہ ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں ہمارا مقام سب سے اچھا ہے تو لہذا جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسروں کو کیوں اچھا سمجھے گا اور یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا اور جب اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا تو وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں موں کی کھاتا ہے تو لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ ریاکاری کر کے عمل کرے نہ دکھاوے کے ساتھ عمل کرے نہ لوگوں کو بتا کے عمل کرے بلکہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پروردگار اس کا راضی ہو جائے جس سے رسول اس کے خوش ہو جائے راضی ہو جائے اہلِ بیت کے لیے عمل ہونا چاہیے لہذا اہلِ بیت اس سے راضی اور کشنود ہو جائے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ پائے جاتے ہیں میں نے جس آیت کریمہ تو پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی مبارک بہتی بابرکت اور بہتی اہم ترین آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے اور انسان کا فریضہ اور دستور اس کی زندگی کا حدف یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو بسم اللہ سے شروعات کرے جب کوئی کام بسم اللہ سے کرے گا تو پروردگار اس کے تمام کاموں میں برکت عطا کر دے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بسم اللہ سے کام گناہ کا کیا جا رہا ہے تو گناہ میں برکت ہو جائے نہیں بلکہ نیکیوں کے کاموں میں بسم اللہ کرے چوری کا کام کیا جا رہا ہے تو چوری میں برکت ہونے لگے نہیں بلکہ اللہ نے بتایا ہے وہ راستہ جو اہلِ بیت بتا رہے ہیں وہ راستہ جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے اس کام میں اگر انسان بسم اللہ کہہ کر قدم رکھتا ہے تو پروردگار اس کے اس قدم کو نیک عمل میں تبدیل کر دیتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے عرض کر دوں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں کیوں کہا گیا کہ اس لئے اگر بسم اللہ نہیں کرو گے تو اس کھانے میں تمہارے ساتھ شیطان شامل ہے بسم اللہ کرو گے تو یہ تمہارے لئے فضیلت کا سبب بنے گا تمہارے لئے باعث برکت بنے گا تمہارے لئے عزت کا شرف بنے گا لہذا بسم اللہ کر کے انسان کو غزہ کھانا چاہیے بسم اللہ کی بڑی برکت ہے بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے ہر انسان یہ سوچے ہر انسان یہ سمجھے کہ آج جب پروردگار نے ہم کو اس دنیا میں خلق کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کیا صرف اس لئے بھیج دیا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور جانے کے بعد ادھر ٹہلے ادھر ٹہلے یہ کام وہ کام کرنے کے بعد واپس آ جائیں نہیں بلکہ پروردگار نے ہر انسان کے لئے کوئی نہ کوئی حدف رکھا ہے جب جانوروں کو پروردگار نے بغیر حدف کے نہیں چھوڑا تو انسان کو بغیر حدف کے کیسے خلق کر سکتا ہے لہذا ہر انسان کا ایک حدف ہے ایک مقصد ہے ہر مقصد کے لئے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے ملائکہ کو مقصد کے لئے انبیاء کو مقصد کے لئے انسانوں کو مقصد کے لیے خلق کیا ہے تو لہذا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد و آل محمد لہذا ہر انسان کو مقصد کے لیے خلق کیا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں آکے کھانا ہے سو جانا ہے یا کسی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ہے لہذا یہ سب ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ اللہ جس زندگی سے ہماری راضی ہو جائے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ انسان دوسرے کے لیے آج کتنا بغض رکھے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بغض بھرا ہوا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بغض رکھ رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بغض رکھ رہا ہے یہ بغض جو ہیں انسان کے تمام نیئے کامال کو ختم کر دیتا ہے یہ بغض انسان کے تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو لہذا کیا ہونا چاہیے انسان کو بغض نہیں رکھنا چاہیے بلکہ انسان جب ملے تو پشی کے ساتھ انسان جب ملے تو یہ سوچ کر ملے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یہ ہمارا مومن بھائی ہے تو لہذا جب مومن بھائی کے لیے پروردگار نے اتنی اہمیت رکھی ہے تو ایک بھائی جو سگا بھائی ہے اس کے لیے کتنی اہمیت ہوگی سگی بہنہ اس کے لیے کتنی اہمیت ہوگی ماں باپ کے لیے کتنی اہمیت ہوگی لیکن ہمارے اندر بغض بھرا ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ سماج میں ہم سے بہتر ہم سے بڑھ کر ہم سے کوئی آلہ ہم سے کوئی مقام میں رتبہ رکھنے والا ہم سے بہتر ہو جائے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بہتر ہو گیا تو ہماری چلنے والی نہیں ہوگی ہم جو اپنی چلا رہے ہیں ہم جو اپنی سماج میں بنائے بیٹھے ہیں وہ ہمارا نام رتبہ نام و نہا سب ختم ہو جائے گا بغض انسان کو نہیں رکھنا چاہیے اور بغض کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور جب امام کے پاس آیا تو امام نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو لوگوں کے لیے بغض رکھے ہوئے ہیں تو امام نے فرمایا کہ ایک کام کرو تمہیں گوشت کا ٹکڑا اپنے پاس رکھو گوشت کا ٹکڑا لو اور اپنے پاس رکھ لوں لہٰذا اس نے کہا کہ امام کے کہنے پر ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا کہ دیکھو اس کو اپنے سے جدہ مت کرنا کم سے کم تین سے چار دن تک اس کو اپنے پاس رکھے رہنا اس نے کہا ٹھیک ہے امام آپ کی بات ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں گوشت کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا گوشت کا ٹکڑا جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر بدبو آتی جاتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے قریب میں بیٹھنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی ہے یہی حال انسان کے بغض کا ہے جیسے جیسے اس کے اندر بغض بڑھتا جاتا ہے اس کی بدبو اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کو احساس نہیں ہو پاتا ہم کہاں رہ رہے ہیں غلازت میں رہ رہے ہیں نجاست میں رہ رہے ہیں ہم کس جگہ پر رہ رہے ہیں تو لہذا انسان اپنے اس عمل کو دیکھے کسی سے بغض نہیں کرنا چاہیے کسی سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے کسی سے نفرت نہیں رکھنا چاہیے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مل کر اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ مل جول کر کے انسان کو رہنا چاہیے آئیے ہم اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما یہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود ہیں پروردگار ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما بارے لہا تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا پوری دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مومنین ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرما پلسطین کے مظلومین لبنان کے مظلومین کی حمایت فرما بارے لہا تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا شیطان بزرگ امریکہ شیطان بزرگ اس کو نسط نابوت فرما بارے لہا تجھے واسطہ لبیت علیہ السلام کا حجت اصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے آوان وانسار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آقَيْنَا کَلْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَا هُوَ الْأَبْتَرْ آہُ آسْمَلِيْا وَحَمَلِ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قبل قاسم محمد شاہم محمد محمد وعالی وعالی طیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ العدائهن اجمعین من يومنا حاضع الى قیام یوم الدین اما بعد رو فقد قال اللہ تبارک و تعالى فی محکم کتابه الكریم وقرآن الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنبَاتَا بَلْ اَحْيَعُمْ اِنْدَهُمْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صلوات پڑے محمد وعالی محمد صلوات پڑے محمد وعالی محمد محمد حضرین یوم جمعہ السلام علیکم سب سے پہلے اس خدبے کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی تلقین نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں بات کا آغاز کیا جائے تمام مومنین کو مراجع کرام کو علماء کرام کو مسلمین جہان کو تازیت اور تصفیت ارز کرتا ہوں شہید آغای حسن نصر اللہ کی اور ان کے باوفہ ساتھی جو رائے حق میں شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تمام مومنین کو تازیت اور تسلیت ارز کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ آج ظلم کتنا بڑھ گیا ہے ظالم حکومت کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور کس کس طرح سے بچوں کو مار رہی ہے کس کس طرح سے اسپتالوں کو اجار رہی ہے کس کس طرح سے مدرسوں کو ختم کر رہی ہے کیسے انسانیت کا قتل کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود دیکھنے والے اسرائیل پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے لیکن وہ قوم جو مظلوم کا ساتھ دے رہی ہے وہ قوم جو یتیموں کا ساتھ دے رہی ہے وہ قوم جو بیواؤں کا ساتھ دے رہی ہے وہ قوم جو لبنان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پلسطین کے مظلومین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک عزیز کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو انصاف پسند ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس انصاف نہیں پایا جاتا ہے جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشتگرد ہیں میں ان سے ارض کرتا چلوں کہ یہ لڑائی ان کی اختدار کے لیے نہیں حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی کی یہ لڑائی ان کے منصب کے لیے نہیں ہے یہ لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنا پرچار کرے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بلند کرے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پہچنوائیں اس لیے یہ لڑائی نہیں لڑائیں بلکہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ پلسٹین کے مظلومین کی حمایت کی جائے لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ لبنان کے مظلومین کی حمایت کی جائے لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں مظلومین پائے جا رہے ہیں ان کے لیے قدم اٹھا کے ان کی آواز سے آواز ملا کے ان کے لیے کھڑے ہو کر بتایا جائے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں یہ ان کا پیغام ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یاد رکھئے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے لہذا اللہ ان کے نام کو باقی رکھنا چاہتا ہے میں کھوڑی سی ہسٹری ان کے بارے میں پڑھتا چلوں تاکہ ہمارے جو بچے یہاں پر موجود ہیں ان کے یہ بات پہنچ جائے یہ آگئے حسن نصر اللہ تھے کون یہ کہاں سے کیسے وجود میں آگئے یاد رکھئے جب شکم میں مال حلال ہوتا ہے اور ماں کی لوریوں میں بلائے علی ہوتا ہے تب کہیں جا کے حسن نصر اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے ایسا ہی نہیں کوئی حسن نصر اللہ بن جاتا ہے بلکہ رشقہ حلال کا اثر ہوتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہ بلکہ رشقہ حلال اللہ بلکہ رشقہ حلال تو رشقہ حلال کا یہ اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور ماں کی لوریوں میں جو بلائے علی ہوتا ہے اس کی وجہ سے تب جا کے کہیں حسن نصر اللہ جیسے شخصیت ذات پیدا ہوتی ہے یہ حسن نصر اللہ کیسے حسن نصر اللہ بن گئے یہ کہاں سے آئے یہ کیسے انہوں نے باگ دور سمع لی تھوڑی سی تاریخ آپ سنئے کہتے ہیں یہ ہے کہ بعض دریہ جو لبنان کا ایک جنوبی ایریا ہے جنوبی علاقہ ہے وہاں پر آغای حسن نصر اللہ کی ولادت ہوئی اور آغای حسن نصر اللہ کے گھر والے کوئی پیسے والے نہیں تھے کوئی کروپتی نہیں تھے کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا بلکہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے اور جب غربت کی زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے نکل کر ہجرت کرنا چاہیے اور ہجرت کے لیے یہ آگئے بیروت اور جب بیروت آئے تو بیروت میں انہوں نے ایک سبزی کی دکان پھل کی دکان کری آغای عبدالکریم نصر اللہ جو آپ کے والد تھے انہوں نے سبزی کی دکان کری اور جب سبزی کی دکان کرنے کے بعد جناب حسن نصر اللہ لوگ مسلمان وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں بنا میں لوگ شیعہ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں لیکن نہ وہاں پر مسلمان پائے جا رہے ہیں بلکہ نام کے مسلمان ہیں آغای حسن نصر اللہ نے سیرت اہل بیت کو اپنا شیوہ بنا کر پوری دنیا میں بتا دیا ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم علی کے غلام ہیں اور کیسے وہاں پر لوگوں کے سامنے سات آٹھ سال کے جب سن ہوا تو یہ جگہ جگہ جاتے تھے وہاں پر ایک مسجد تھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے انہوں نے دیکھا مومین کی تعداد کم ہے جو آپ کے اپنے بھائی تھے ان کے گھر میں جا کر ان کو اکھٹا کر کر جوانوں کو بلا کر مسجد لے جاتے تھے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتے تھے نماز پڑھتے تھے مولانا نے جب وہاں کے جو بیروت کے مولانا مسجد کے امام تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آغاین حسن نصر اللہ کا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نجفِ اشرف چاہیں اور دین کی تعلیم کو حاصل کریں اور آپ نے وحی کیا ان کی بات سننے کے بعد نجفِ اشرف آتے ہیں اور نجفِ اشرف آنے کے بعد وہاں پر باقر الصدر صاحب رضوان اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے یہاں داخلہ لیتے ہیں لیکن داخلے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو داخلہ چاہیے تو لباسِ رسول پہننا پڑے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم لباسِ رسول پہنیں گے لباسِ رسول کس کے ہاتھوں سے رکھایا جائے تو وہاں کے جو لبنانی تربا تھے انہوں نے کہا دیکھو سب سے لباسِ رسول رکھوانا ہے لیکن باقر الصدر صاحب سے نہیں کہ کیوں کہ حکومت کی نگاہیں ان کے اوپر ہیں اگر حکومت کو پتا چل گیا کہ آپ نے ان کے ہاتھوں سے امامہ رکھوایا ہے تو آپ بھی مشکوک ہو جائیں گے آپ کو بھی پکڑ لیا جائے گا کئی مرتبہ یہ جیل جا چکے ہیں کئی مرتبہ حکومت ان کے اوپر نظر رکھ چکی ہے لہذا آپ ان سے نہ رکھوائیے گا تو آگا حسن نصر اللہ کہتے ہیں اگر دین کے لیے مجھے جیل بھی جانا پڑے تو میں وہ کام کروں گا لہذا مقصد دین ہے اور انہوں نے آگا باقر الصدر سے آگا باقر الصدر آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ کچھ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور ان پولیس والوں کو ایک آگا جو مولانا جن کا نام آگا باقر الصدر ہے ڈنڈی مار رہے ہیں لاتھی مار رہے ہیں آسا مار رہے ہیں اپنا یہ وہی آگا باقر الصدر ہیں کہ جنہوں نے ان کے یہاں تربیت حاصل کیا آگا نصر اللہ نے اور آگا نصر اللہ نے وہاں پر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب وہ دو سال کا عرصہ گزرا تو آگا باقر الصدر صاحب کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور جب گرفتار کیا جیل بھیج دیا تو آگا وہاں پر جتنے لبنانی طلبہ تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا اس میں آگا حسن نصر اللہ بھی یہاں پر آگئے لبنان اب جب لبنان آئے بیروت آئے تو بیروت میں ایک مشن چل رہا تھا ایک تحریک چل رہی تھی جس کا نام تھا عمل علف سے عمل علف میم لام عین سے عمل نہیں آگا آگے آجائے سلوات پڑھے محمد وعالے محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد وعالے محمد لبنان میں ایک تحریک چل رہی تھی جس کا نام تھا عمل عمل معنی ہوتا ہے امید عمل معنی امید ہوتا ہے یہ امید کی تحریک چل رہی تھی کیا امید تھی اسرائیل آتے تھے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے ان کے گھر کو نشانہ بناتے تھے ان کی بیوی بچوں کو مارتے تھے اور چلے جاتے تھے انہوں نے ایک تحریک بنا رکھی تھی جس کا نام تھا عمل عمل میں کیا ہوتا تھا کچھ گاڑی کو بنایا جاتا تھا تو اس میں بم رکھا جاتا تھا کچھ لوگ اسرائیل کے طرف اس گاڑی کو بھیجتے تھے اور اس کو وہاں پر گرا دیتے تھے تاکہ وہاں پر ان کا خاتمہ ہو یہ عمل کی تحریک چل رہی تھی لیکن کچھ عرصے تک عمل کی تحریک چلتے چلتے آپس میں ایک پھوٹ ہو گئی جب پھوٹ ہو گئی تو اس میں دو گروپ نکل کے آئے ایک گروپ بنامہ حزباللہ نکلا اور ایک اسی عمل کی تحریک پر باقی رہے اب جب یہ بنامہ حزباللہ جو انیس سو بیاسی میں قائم ہوا جس کے صدر بنے ابباس موسوی اس کے صدر بنے ابباس موسوی نے اس کو سمالا لیکن اے ہیلیکاپٹر ہوای فضائی حملے میں ان کو مار دیا گیا اب جب مار دیا گیا تو دشمن یہ سوچ رہے تھے کہ اب کون اس کی لیڈرشپ سمالے گا کون اس کو باقی رکھے گا ہم نے تو ان کو مار دیا ابباس موسوی کو اب تو حزباللہ ختم ہو گئی اب تو ہمارا ہر جگہ نام ہوگا لیکن ان کو کیا پتہ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ایک نوجوان جس کا سن 32 برس کا تھا وہ لیڈرشپ کے لئے کھڑا ہوا اس کو حسن نسوللہ کہا جاتا ہے جب اس نے لیڈرشپ سمالی تو سن 2000 میں حملہ کیا سن 2006 میں حملہ کیا سن 2017 میں حملہ کیا اور سن 2024 میں حملہ کر کے بتایا کہ علی کے چاہنے والے کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت ان پر آ پڑے یا یہ موت پر جا پڑے کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم نے شہادت کر کے ان کو مٹا دیا ہاتھوں میں موت کو لے کر چلتے ہیں ان کے جذبے میں شہادت ہوا کرتی ہے ان کا پیغام شہادت کا ہوا کرتا ہے آج حسن نسوللہ نے وہاں کے پلسٹین لبنان نے کتنی جانے قربان کی ہے ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے یا نہیں ہے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا بس ایک مجلس ہم نے کر لی بس یہ ختم ہو گیا ہمارا سو عزیزان موطرم اگر آپ ابھی بھی ویڈیو نکال کر دیکھیں ان فوٹو کو نکال کر دیکھیں ان پکچر کو نکال کر دیکھیں تو دیکھنے کے بعد معصوم بچوں کو دیکھنے کے بعد یہاں پر بیٹھنے کے باوجود آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں کیسے معصوم بچوں کو مارا گیا ان کی خطہ کیا تھی ان کا گناہ کیا تھا انہوں نے کیوں مارا معصوم بچوں کو آج اسرائیل اس کی ندر ہوتا جا رہا ہے بار بار حملہ کر رہا ہے اور یاد رکھئے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اور اگر دریا میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ ہاتھوں کو مارنا شروع کر دیتا اپنے نجات کے لئے آج ڈوب رہا ہے خدا لانت کرے اسرائیل پر خدا لانت کرے امریکہ پر خدا لانت کرے نیتن یاہو پر لہذا ہماری ذمہ داری ہے یا کچھ نہیں ہے میں نے اپنے کچھ جوان بھائیوں سے کہا بھائی آغای حسن نصر اللہ اس دنیا سے چلے گا ہمیں کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے رہلی نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے کوئی بڑا پروگرام کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے تو جواب کیا دیتے ہیں واقعا ہم لوگوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہا جناب اگر آپ کھانا کریں گے تو یہ پبلک آئے گی یہ ہمارا اپنا ہمارے لئے کہہ رہا ہے اگر کھانا کریں گے تو پبلک آئے گی ہمارے لئے دھوم مرنے کی بات نہیں ہے وہ فلسطین کے مسلومین وہ لبنان کے مسلومین وہ لبنان کے جہادی وہ لبنان کے شیر جیسے لوگ کس کے لئے جان دے رہے ہیں فلسطین کے مسلومین کے لئے لبنان کے مسلومین کے لئے ہمارا عالم کیا ہے جب کھانا رکھیں گے تو ہم پروگرام میں شرکت کریں گے بھائی کھانے کے کتنے بھوکے ہو گئے ہیں ہر جگہ پر کھانا 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 دیکھتے چلے آ رہے ہیں ارے ان معصوم بچوں کو تو کم سے کم دیکھیں ان یقین بچوں کو تو کم سے کم دیکھیں ان بیواؤں کو تو کم سے کم دیکھیں ارے ان ماں کو دیکھیں ان کے شکم میں بچے تھے مار دئیے گئے اور ہم کھانے کے لئے سوچ رہے ہیں کھانا رکھا جائے گا تو ہم جائیں گے کھانا رکھا جائے گا تو ہم شرکت کریں گے کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے ان کے اوپر اور یہ ہمارا پیغام نہیں ہے کوئی عالم کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ پیغام ہمارے اور آپ کے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ہے انہوں نے کہا ہے اگر یہ ان کا پیغام ہے جہاں کہیں بھی بڑی عجیب بات ہے پوری دنیا میں جلوس مکل رہا ہے پوری دنیا میں غم کا ماحول ہے ہم نے ایک مجلس کر لی اس میں بھی کتنے افراد تیس افراد چالیس افراد ساٹھ افراد کیوں نہیں آئے کہ کھانا کرتے تو آ جاتے کتنا کھانے پہ مر گئے جب ظہور ہوگا تو وہاں پہ بھی دجال کھانا کھلائے گا ایسا نہ ہو کہ امام کو چھوڑ کر دجال کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لے کھانے کی اتنی محبت تو دل میں مت بسائیے کھانا ہوگا تو جائیں گے کھانا ہوگا تو یہ کریں گے کھانا مجلسوں میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ازاداری کو خروق دیا جا سکے آج کھانے کو حدب بنا دیا ازاداری کو پیچھے کر دیا ہے میرے عزیزوں بڑی افسوس کی بات ہے یہ ہمارے لئے چلو بھر پانی میں ڈوم مرنے کی بات ہے کہ اگر کھانا ہوگا تو جمع ہوگا میں ان بزرگوں سے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کھانے اور کھانے کا آپ دیکھیں پوسٹر پہ نام لکھا جاتا ہے زاکر کا نام چھوٹا سا پیغام چھوٹا سا لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تو فاؤنڈ بڑا کر کے وہاں پر لکھا جاتا ہے یہ بڑا کر کے لکھا جاتا ہے فاؤنڈ پہ لہذا یہ سب کیا ہے یہ کھانے کی بات کیوں ہے ہمیں چاہیے ہم مظلومین کے لئے کم سے کم ایک وقت تو اپنا نکال سکتے ہیں مظلومین کے لئے پوری زندگی تو انہی کے نام پہ کھایا ہے آج انہوں نے ہمارے سے قربانی مانگی ہے تو ہم اپنے گھر سے نکل کے بتا نہیں سکتے ہم حسینی والے ہیں ہم علی والے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور جب اس طرح کی باتیں کرو تو کہتے ہیں مولانا بہت تکھا بولتے ہیں مولانا کو ایسا بولنا نہیں چاہیے مولانا کو یہ بات کرنا نہیں چاہیے میرے عزیزوں میرے دوست اور یہ آپ بالکل بے فکر رہے ہیں یہاں پر جتنا آپ حق بول سکتے ہیں آپ بولیے یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا آپ کو ہٹا دیا جائے گا یہاں پر یہ سب معاملہ نہیں ہے ہمارے پرموخ بالکل اجازت دیتے ہیں کہ آپ حق بات کریں اور یہاں تک اگر میرے اوپر بھی بات آ رہی ہے تو مجھے بھی کہیے تاکہ اگر میری کوئی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو صدھار سکیں انسان کو صدھرنے کے بجائے انسان غلطیوں پر غلطی کرتا چلا جا رہا ہے انسان بار بار کچھ نہ کچھ کرتا چلا جا رہا ہے انسان سوچے پیغام ہے ہمارے لیے چلو بھر عورتیں نکل رہی ہیں جگہ جگہ پہ مرد نہیں نکل رہی ہیں یوپی محال یہ ہے پولیس پکڑ رہی ہے اس کے بعد بھی گھر سے نکل رہے ہیں نہیں ہمیں جلوس نکلنا مسلوم کی شہادت ہوئی ہے اس کی شہادت ہوئی ہے جس نے بتیس سال اپنے جوان کو بھی قربان کیا ہے اپنی بیوی کو بھی قربان کیا اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا ہے کہ ہم ان کے لیے ذرا سے جلوس نہیں نکال سکتے ہم ان کے لیے سب ملکہ پورے مہوا والے ایک بڑا پروگرام نہیں کر سکتے ہمارے لیے شرم کی بات ہے کھانا ہوگا تو آئیں گے کب سے کم بغیر ایک بار کھانا کرے کب سے کم اپنا پیغام تو دیدیا ملی والے ہیں ایک پیغام ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے محمد والے محمد والے محمد آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں دل رنجیدہ ہے دل غمزدہ ہے سانسیں اکھڑ رہی ہیں ایسے کیسے بچے مارے جا رہے ہیں بیوہ یتیم بیوہ یتیم گھر ہو جانے جا رہے ہیں پورے پورے تباہ ہو جا رہے ہیں علاقے پورے پورے ہسپیٹل ہسپتال مدرسہ کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے اور یاد رکھے ابھی تک یہ جو کہا جا رہا تھا میں لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایران حملہ نہیں کر رہا ہے اتنا سب کچھ دیکھ رہا ایران حملہ نہیں کر رہا ہے بھئی ایران کے حملہ کرنے میں اور اسرائیل کے حملہ کرنے میں فرق ہے ایران جب حملہ کرتا ہے تو صیرت اہلِ بیت کے مطابق حملہ کرتا ہے ایران جب حملہ کرتا ہے تو مولا علی کی صیرت مطابق حملہ کرتا ہے جس طرح ہمارے مولا جب دلوار چلاتے تھے تو ستر نصروں کو دیکھ کر چلاتے تھے کوئی مومن آنے والا نہیں ہے اسی طرح جب ایران حملہ کرتا ہے تو اس کو یہ نظر رہتی ہے کوئی بے گناہ تو ہمارے حملے سے مر نہیں جائے گا لیکن اسرائیل وہ یہ نہیں دیکھتا کہاں گر رہا ہے بم کہاں مارا جا رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے لہذا آپ لوگوں سے پھر اپیل کروں گا کھانا نہیں ہے اپنا ثبوت دیجئے بیداری کا نماز کے بعد احتجاجی پروگرام ہے پوری زندگی آپ نے کمایا ہے بچوں کے لیے پوری زندگی آپ نے سب کام کرا ہے تھوڑا وقت نکال لیے ہمیں حسین کے لیے تھوڑا وقت نکال لیے تحریک حسین کے لیے بتائیے تو ہم بھی ازہ داران مصروع میں کربلا ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے کم سے کم یہاں پر احتجاج میں شریک ہو کے بتا تو سکتے ہیں ہم حسینی مشن پر چلنے والے ہم بھی ہیں ہم بھی اس تحریک پر باقی رہنے والے ہیں لہذا نماز کے بعد زیادہ وقت نہیں ہوگا اس کے بعد احتجاجی جلسہ ہے آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے ہر آدمی آپ پر جتنے بھی ہیں سب اس میں شرکت کر کے اس میں اپنے آپ کو ثبوت دیں اور آپ کی طرف سے اہلِ موہ کی طرف سے مومنینِ موہ کی طرف سے میں اس احتجاج کو درج کرواتا ہوں اور یہ جو کام ہوا ہے آغای حسن نصر اللہ کی مارا گیا ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں تمام مومنین کی جانب سے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا انشاءاللہ آج شب میں ساڑھے آٹھ بجے اسی مسجد میں پہلے قرآن خانی ہے سورہ یاسین ہے اور اس کے بعد کینڈل جلوس یہاں سے نکل کر مسجد سے روزے تک جائے گا زیادہ لمبا نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں کھانے کی پرواہ نہ کریے گا یہ سوچ کے آئیے گا تحریکِ مشن امام حسین ہے یہ سوچ کے آئیے گا ایک بار نکل کے تو دیکھئے آپ کو مولا کتنا آتا کریں گے اس راہ پہ چل کے تو دیکھئے آغای حسن نسولہ کا جب جوان بیٹا گیا ہے تو جوان بیٹا جانے کے بعد کیا کیا انہوں نے لاش کو دیکھنے کے بعد بھی رو نہیں رہے پوچھا آغا کیوں نہیں رو رہے کم میں اگر رونگا تو وہ جو میرے ساتھ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا اپنے آنسوں کو روکا ہے اپنے جذبات کو روکا ہے اور وہ قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک یاد کرے گی آج پورے عالم اسلام کی نظر پورے دنیا کی نظر پورے ون کی نظر آج اگر کسی پر ٹکی ہوئی ہے تو آغا خامنائی پر ٹکی ہوئی ہے جو میں خدبے کا اعلان کیا ہے جو میں کی نماز وہ پڑھائیں گے جتنا میڈیا ہے سب آپ کے بارے میں پڑھڑا ہے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے چار پانس سال کے بعد آغا نماز پڑھائیں شیعت کی طاقت یہ ہے جب ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ کون ہیں لہٰذا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح بنایں آج ہماری جنگ ہتیار کے ساتھ ساتھ ہماری جنگ فکر کی جنگ ہے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دے بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں لہٰذا شام میں ساڑھے رات میں ساڑھے آڑ بجے تمام لوگوں سے کسیر تعداد میں گزارش رہے کہ وہ یہاں پر مسجد میں آئے اور اپنے بیداری کا ثبوت دیں اور اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ احتجاجی پروگرام ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں جتنے بھی مولانا حضرات ہیں وہ اپنے تاثرات بیان کریں گے انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں سلوات پڑھیں محمد و حال محمد پر ایک بات اور قرص کر دوں کہ ابھی یہاں پر جو لبنان میں مظلومین ہیں ان کے لیے کچھ پیسہ اکھٹا کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس میں دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ باہر کچھ انتظام کیا گیا ہے آپ اس میں پیسہ دے سکتے ہیں دوسری اب ہمارا فریضہ ایک اور بھی ہے ہم دوستی یاری کو نہ دیکھیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنا ان کے طرف ہیں وہ ہم ان سے ناراض ہو جائیں گے یہ ساری باتیں نہ سوچیں بلکہ جو بھی اسرائیلی پروڈیکٹ ہے اس کے اوپر پابندی اپنے آپ سے باندے اہد کرے کیونکہ یہ جو پروڈیکٹ آپ لیتے ہیں اسی پیسے سے وہ ہتھیار کھریدتے ہیں اور اس ہتھیار کو یہ مظلومین کے اوپر استعمال کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ بھی اسی ہتھیار میں شامل ہو جائے اور ان مظلومین کے مارے جانے میں آپ کا بھی نام آ جائے لہذا ہمیں اپنے اوپر یہ اہد ہمیں اپنے امام زمانہ سے ہیں ہمیں اپنے آپ سے اہد پاننا پڑے گا کوئی بتائے نہ بتائے کیا ہمارا گھر اجڑ جاتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں ہمارا گھر اجڑ جائے تو ہمارا گھر اجڑا ہے اور اگر کوئی دین کے لیے جنگ کرے تو اس کا کوئی بات نہیں ہے ہمیں بڑھ کے حصہ لینا پڑے گا ان کو حوصلہ و خدرت عطا فرما پروردگار ایران کو خدرت و طاقت عطا فرما حزق اللہ کو خدرت و طاقت عطا فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کے لبنان مظلومین لبنان فلسطین پروردگار ان سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما ہمارے مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی صاحب رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب ان سب کی حفاظت فرما بار اللہ ہم سب کے اندر زیادہ سے زیادہ جذبہ دین پر مرنے کی قدرت و طاقت عطا فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا حجت اصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے عوان وانسار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنہ صلو علیہ وسلم تسلیما